ناظرین مہنگائی کا طوفان بے قابو ہونے سے عوام کی مشکلات دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں آٹا گوشت سبزیاں تو مہنگی ہیں ہی کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتیں بھی چند روز کے دران چالیس روپے سے اسی روپے فی کلو بڑھ گئی اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں کوئٹا سے عبرار احمد جی ہم بکر حالیہ مہنگائی جو چل رہی ہے اس میں کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز کی قیمتیں جو ہے اس میں آئے روز اضافہ دیکھا جا رہا ہے آٹا اور سبزیوں کے علاوہ جو ہے کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتیں بھی جو ہے وہ بھی حالیہ کچھ دنوں میں جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ہمارے ساتھ ایک جو ہے ہلسیدر موجود ہے ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں جی تقریباً پندرہ سے بیس دن ہو رہے ہیں گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور آئل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آلمی منڈی میں تیزی آئی ہے جی سولو نیٹر آئل کا کین جو پہلے ہم سات ہزار آٹھ سو کا سیل کر رہے تھے اس ٹیم تقریباً آٹھ ہزار چھ سو اس کی قیمت چل رہی ہے جی ان کا کہنا ہے کہ آلمی منڈی میں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جس کے باعث پاکستان میں بھی جو آئل اور گھی کی جو مختلف برینڈز ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی قیمتوں میں چالیس پچاس روپے سے لے کر ستر اسی روپے تک اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور حالیہ مہنگائی اس میں آئل کی قیمتیں بھی بڑھنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے